بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایج بی ویت تب وین او بی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گلکن کے فائدے لے کر آئی ہوں یہ گلکن کی ریسپی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کے فائدے جب یہ تیار ہو جائے گا گلکن تو پھر میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی تو یہ گلکن جو ہے اس کو میں نے دو تین ہفتے کے لیے دوپ میں رکھا تھا جب میں نے اس کو آپ کے ساتھ بندانہ شیئر کیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو دوپ میں رکھا تھا اس کی یہ اس فارم میں آ گیا ہے میں نے ابھی کولا نہیں ہے میں آپ لوگ کے سامنے ہی اس کو کولتی ہوں مطلب یہ ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوا ابھی اس کی عادی پروسز اس کا بھی رہتا ہے یہ سارا ہم نے اس طرح نکال دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی طرح سے یہ گل چکا ہے لیکن اس کی ابھی عادی تیاری اس کی رہتی ہے وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ بہت ہی زبردست گلکن تیار ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں گلکن استعمال کریں اور یہ گرمیوں کے سیزن میں فائدہ مند ہیں میں تو کہتی ہوں کہ یہ سالہ سال فائدہ دینے والی چیز ہیں گلاب کے ریسے بھی بہت سارے فائدے ہیں گلاب سے تو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ارکے گلاب کے بھی بہت سارے فائدے ہیں اور گلاب سے جو بھی چیز بنے تو وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ابھی میں اس کو تیار کروں گی اس کو میں توڑی دیر کے لیے چھولے پہ بناوں گی آہستہ مطلب سلو آنچ پہ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کیسے تیار کرتی ہوں اس کے فائدے میں کیا بتانے والوں آپ کے ساتھ تو چھلے دیکھتے ہیں چھولے کی طرف اور گلکن کو بناتے ہیں یہ آپ ایک اسٹیل کی پتھیلی لیں گے اور اس میں یہ گلکن آپ ڈال دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ پہلے دو تین ہفتے ہم نے اس کو شیشے کے گوٹل میں دوپ میں بنایا اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ چھولے پہ بنائیں گے میں اس کو بھی بناتی ہوں اور آپ کو گلکن کے فائدے بھی بتاتی ہوں ساتھ ساتھ میں گلکن کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن اگر آپ کا میدہ خراب ہیں اور آپ اس کو کھانے کے بعد دس گرام لیں اور اس کو چبا چبا کے اچھی طرح سے کھائیں موں میں اس کو ڈالیں اور چبا چبا کے کھائیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہیں آپ کا میدہ اس سے بلکل خوشگوار رہے گا اکثر کھانے کے بعد انسان کو باری پر محسوس ہوتا ہے اور دیزابیت ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بہترین ہے اور اگر کسی کو کبز ہے کونسٹیپیشن ہے اور اکثر پریگنٹ ہومن جو ہوتی ہے ان کو کونسٹیپیشن رہتی ہے یہ اس کے لیے بہت ہی بہترین دوا ہے نہ تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہیں وہ بلا خوف کے یہ گلکن کھا سکتی ہے اور کونسٹیپیشن اس سے نہیں ہوگی اگر آپ کے بچے کمزور ہیں اور کچھ کھا نہیں رہے تو آپ ان کو ایک ٹی سپون گلکنٹ کلائے پانچ گرام تقریباً تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں واضح تبدیلی آ چکی ہے اور وہ کانا بھی کانا لگے ہیں پہلے اگر وہ کم کھاتے تھے تو پھر زیادہ کھائیں گے انشاءاللہ پھر وہ صحت مند ہو جائیں گے اگر کوئی بچہ کمزور ہے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تو ضرور ان کو یہ کھلائیں یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ کرنا ہے اور میں اس کے ساتھ ہی کڑی ہوں اور اس کو ہلا رہی ہوں جب یہ اچھی طرح سے گل جائے گا تو پھر میں اس کو آپ کے سامنے نکال دوں گی اور آپ کو پانٹریٹی بھی بتا دوں گی کہ کتنا کتنا آپ کو کھانا ہے اس میں الائچی بھی ہے الائچی آنکھوں کے لیے بہت ہی پائدہ مند ہے اگر کسی کی نظر کمزور ہے اور الائچی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں الائچی ہے آپ بلکن میں الائچی ملائیں اور آنکھوں کے نظر کا بہترین علاج ابو نبی میں تو ویسے بھی شفاہی شفاہ ہیں اور اس میں ساری چیزیں ٹپکے ڈلی ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حربل کی دوائیوں کو دعا فرمائی ہے کہ اس میں برکت ہے اور جس چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تو اس میں کیا پھر شک ہے کہ وہ تو بے شک ہے کہ اس میں شفاہ ہیں یہ ذرا صبر آزما کام ہے لیکن آپ اس کو لازمی بنائیں اور اس کے فائدے پائیں اس میں میں نے سوم بھی ڈالی دی آپ اگر وہ ریسی پی دیکھیں میں اس کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی جو میں نے اس کا پہلا پارٹ بنایا تھا تو آپ لازمی اس کو دیکھیں اور پھر اس کو بنائیں اس کو میں پانچ منٹ اور اس طرح ہلکی آنچ پہ بناوں گی پھر اس کو میں دوبارہ جب یہ روم ٹپریچر پہ آ جائے گا یہ گلکن تو پھر میں اس کو شیشہ کے بوٹل میں دوبارہ ڈال دوں گی اور پھر یہ سالہ سال خراب نہیں ہوتا یہ اگر آپ ڈیلی استعمال کریں گے تو آپ کو یہ دو تین مہینے تو یہ آپ کا ہو جائے گا پھر دو تین مہینے کے بعد آپ دوبارہ بنائیں مہینے کے لئے گا اس میں چینی ڈلی ہوئی ہے تو یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے گلاب مہینے کے لئے بہت سارے پائدے ہیں گلاب تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو ہے اس میں ریٹامن سے برپور آپ لازمی بنائیں اس کو اس طرح ہیلتی چیزوں کا استعمال کریں ہمیں گلکن باہر سے بھی تو مل جاتا ہے لیکن اپنے گھر کے ہاتھ کے بنے ہوئے گلکن کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تیار ہونے میں اس کا بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے یہ سبز الائچی کی بھی بہت سارے پائدے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سبز الائچی پہ بناوں گی جو خواتین کے پہنچیدہ امراض ہیں اس کے لئے میں یہ بناوں گی یہ دیکھیں آپ کو ذرا سبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا یہ آنچ بلکل بھی آپ کو تیز نہیں کرنی ہے بلکل سلو آنچ پہ یہ بنانا ہے اگر آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ دوپ کم ہیں جیسے باہر ملکی جو ہماری سسٹر رہتی ہے باہر کنٹری میں وہاں پہ اکثر جو سردیوں کا موسم چلتا ہے زیادہ تر وہاں پہ دوپ نہیں نکلتی کم نکلتی ہیں تو آپ ڈریک بھی آنچ پہ بھی اس کو بنا سکتی ہیں جیسے میں نے اس کو دو تین ہفتے دوپ میں رکھا اگر آپ کے دوپ اتنا زیادہ نہیں آرہی تو آپ ڈریک اس کو ہلکی آنچ پہ بنائیں دوپ میں اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ویٹامین ڈی اس میں آجائے جو ہڈیوں کے لیے بھی بہت فائدہ من ہیں اکثر خواتی میں ویٹامین ڈی کی کمی آجاتی ہیں تو یہ گل کن کے لیے بہت ہی فائدہ من چیز ہیں اس سے آپ ویٹامین ڈی حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے تیار کر لیا ہے اور آپ بھی اس طرح لازمی بنائیں اس کو اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھ گا اور ہاں اس کو آپ اگر بڑے یوز کریں تو اتنا یوز کریں مطلب یہ ون ٹیبل سپون اور اگر چھوٹے بچے یوز کریں تو وہ ایک تی سپون پانچ گرام اس سے توڑا زیادہ کھانے کے بعد یا نہار مو جیسے آپ لازمی اس کو بنائیں اور اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ